السلام علیکم کراچی دوسرے روز بھی گرد و غبار کے طوفان کی لپیٹ میں معمولات زندگی درہم برہم دوسرے روز بھی شدید گردالود ہواوں کا راج کئی مقامات پر پول، درخت، سائن بورڈ اور دیواریں گر گئیں کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں آج بھی تیز ہواوں اور گردالود فیضہ کے باعث نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا فیضہی آلودگی کے باعث شہریوں کے معمولات زندگی متاثر ہیں جبکہ عوام کو سانس لینے میں تکلیف کا بھی سامنا ہے شہر قائد میں گردالود ہواوں کی وجہ سے حد نگاہ پانچ سو میٹر تک محدود ہو گئی میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے آنے والی گردالود ہوایں چلنے کا سلسلہ آج دن بر جاری رہے گا سردار سرفراز نے کہا ہے کہ شہر میں تیز گردالود ہوایں آج شام تک چلنے کا امکان ہے ہواوں کے جکڑ کی رفتار پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی جا سکتی ہے کراچی کا درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جا سکتا ہے ستائیس جنوری تک شہر میں سرزی کی شدت پر قرار رہے گی